ناظرین محترم درمیانی شب کی تاریخ خموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رات کے اس پہر کا ایک عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے رات کے اس پرسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پڑتا ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے یہ وہ جادوی اور پرسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیکسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے اس لمحے کا کائنات سے کیا کنیکشن اور نکولا ٹیکسلا نے اس خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا ہے جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے جانیے وقت کے سب سے پرسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک موجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیے جس وقت پورے سپیس کے درمیان حائل پردہ ختم ہو کر وقت اور سپیس ایک ہو کر جھومنے لگ جاتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل اٹھ کھڑا ہو دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے ہے نیکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا اور آج سائنس ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے نیکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کی وہ آداد تھی جس کو اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا نیکولا ٹیسلا رات کے وقت دو گھنٹے سوتا تھا اور دن کو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا تھا اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا کہ خدا رات کے تین بجے کیوں جاگتا ہے یہ ٹائٹل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے تین بجے کا یہ وقت ہی چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اہم ہوتا ہے اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھا رہی ہو ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے کافی دور ہوتی ہیں روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہوتی ہے جسے پردے کی وجہ سے ہماری یہ دنیا سے روحانی دنیا سے الگ ہوتی ہے وہ پردہ اس وقت ہٹ جاتا ہے اور جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان راستہ کھل جاتا ہے ناظرین محترم نیکولا ٹیسلا کو اس بات پر یقین تھا کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے اور جو طاقت انرجیز کی شکل میں پورے کائنات سے رابطے میں ہیں اس نے نیکولا ٹیسلا نے کئی مذاہب کو سٹیڈی کیا لیکن اس کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے زیادہ مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے موجود ہیں کہ صبح کے تین بجے کا یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے یہی بات نیکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا اور وہ ان انرجیز کی تلاش میں تھا جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے قریب کرتی ہے اس لئے نیکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے تین بجے جا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف مکمل خاموشی کا راج ہوتا ہے اور ایک عجیب سا سکون پیزا میں پھیلا ہوتا ہے جیسے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اسلام میں صبح کے تین بجے کے اس وقت کو تحجت کا وقت کہا جاتا ہے جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے تحجت کے معنی ہے نین توڑ کر اٹنا رات کے وقت تحجت کرنے کا مطلب ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد اور پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے ناظرین محترم انیس سو نوے کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدیں سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ شپی جو امریکہ کی یونیورسٹی اور پینسلیبیا میں کی گئی جس میں انسانوں اور جانروں کے دماغوں پر برکی الیکٹرانز لگا کر نین کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نین لینے کے بعد انسان کی یاداشت میں اضافہ ہوتا ہے اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری گھڑیوں میں جب بندہ نین سے بیدار ہو کر تحجت کی نماز اضافہ کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کتاہیوں کو رات کی خموشی میں آسانی سے یاد کرتا ہے اللہ سے اس کی معافی مانگ سکتا ہے اور میڈیکل سائنس کی روز سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صبح تین بجے یعنی تحجت کے وقت اٹھنا جسم بیماریوں کو دور کرتا ہے صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پیپڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اب غور کریں کہ یہ وہی اندیکی کیوہت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا یہ وقت انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجت کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو کمرے سے باہر سہن میں تشریف لاتے ہیں اسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت فرماتے اس کے بعد وضو کرتے اور تحجت کی نماز ادا فرماتے ہیں نکولا ٹیسلا کی یہ پوری ریسرچ اللہ نے قرآن کی دو آیات میں بیان فرمائی جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے اور ایک سو اکانوے میں ارشاد فرمایا بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں رات دن کے عدل بدل میں اہل علم کے لیے نشانی آئیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے ہیں اور اپنے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں ناظرین محترم غور کیجئے کہ بگ بینک دھماکے کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش کا ایک انوکہ اور عجیب واقعہ تھا آج ان انوکہ سائنسی حقائق تے پہنچنے کے لیے ایک سو اسی موالے کے پندرہ لاکھ افراد کئی میلینز ڈالر خرج کرتے ہیں کہ کیسے ایک زور دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے اس میں وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا یہ تمام تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں لیکن غور کیجئے آج سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے دین بجے بیدار ہو کر نماز تحجیت پڑھ کر سارا کچھ بتا گئے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجود ہے اور جب وہ کسی منصوبے کا وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کن کہتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتا ہے ناظرین اکرام یہ ہے فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اہل علم کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رات کے پہلے پہر اٹھ کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ناظرین ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا والسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو